بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ عنہ پارماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم و حکمت میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محترم تھی سب سے زیادہ عادل تھی سب سے زیادہ منصف تھی انصاف کرنے والے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاکدامن و عفیف تھی اور سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی ازارہ سانی پر سب سے زیادہ صبر و تحمل و بردبار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں زیادہ حسین بہادر و فیاس تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں اشرف تھی اور آپ کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھی اور جس میں یہ اوصاف ہو تو اس کا ہر فعل بہترین افعال کا نمونہ وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالی کی راستے میں اتنا ڈرائے دمکایا گیا کہ کسی آور کو اتنا نہیں ڈرائے گیا اور اللہ تعالی کی راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی آور کو اتنا نہیں ستایا گیا اور ایک دفعہ تیس رات دن مجھ پر ایسے گزرے کہ میری اور بلال کیلئے کانی کی کوئی چیز ایسے نہ تھی جس کو کوئی جاندار کہا سکے سوائے اس کے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے بغل کے اندر چھپا رکھا تھا اپار مکہ نے اکیس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤ کو ستا دے رہی ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدای واحد کے پرستاروں پر نہ ازمایا ہو یہاں تک کہ وہ گربار اور وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئی لیکن جب پتح مکہ ہوا تو یہ اسلام کے بدترین دشمن سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان سب کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا لیکن کیا ہوا ان تمام جب باران قریش سے جو خوف و ندامت سے سر نیچے ڈالے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو پتا ہے میں آج آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں انہوں نے دبی آواز دبی زبان سے جواب دیا اے صادق اے امین تم ہماری شریب بھائی ہماری شریب برادر زادے ہو ہم نے تم کو ہمیشہ رحم دل پایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا میں آپ کو آج وہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوے سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا آج تم پر کچھ الزام نہیں جاؤ تم سب آج ازاد ہو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احوال میں تمام اقوال و افعال میں کبائر سے اور محققین کی نزدی سغیر سے بھی معصوم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کے وعد خلافی یا حق سے اعراض کا صدور ممکن ہی نہ تھا نہ قصدن نہ صحوان، نہ صحت میں، نہ مرض میں، نہ واقعی مراد لیتے، نہ خوش طبعی میں، نہ خوشی میں، اور نہ غضب میں جنگ بدر کے موقع میں مسلمانوں کے تعداد بہت ہی قلیل تھی اور مسلمانوں کو ایک ایک عدمی کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی حزیفہ بن یمان اور ابوحیل رضی اللہ عنہما یہ دو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرص کیا، یا رسول اللہ ہم مکہ سے آ رہے ہیں اور راستے میں کفار مکہ نے ہم کو گریفتار کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ ہم لڑائی میں اور جہاد میں آپ کے ساتھ نہ دیں گے یہ مجبوری کا وعدہ تھا، مجبوری کا عہد تھا ہم ضرور آپ کے ساتھ کفار کے خلاف لڑیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں تم اپنا وعدہ پورا کر لو اور جنگ کے اور جہاد کے میدان سے واپس چلے جاؤ ہم مسلمان ہر حال میں وعدہ پورا کریں گے ہمیں بس صرف اللہ تعالیٰ کے مدد درکار ہے حضرت عبداللہ بن ابی حمسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حمسہ رضی اللہ عنہ پرماتے ہیں کہ بحصد سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز خریدی کچھ رقم باہر رہ گئی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں اسی جگہ لے کر حاضر ہوتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹیک ہے پھر میں بھول گیا اور تین دن کے بعد مجھے یاد آیا تو جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مجھ سے فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈالا میں تین دن سے اس جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں سبحان اللہ اس واقعے میں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توازوں اور افائی عہد کے انتہا ہے